فرنز آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جارہے ہیں ڈیٹیلز بھارتی سنگھ کے بارے میں اور آپ کو بتاتا ہے کہ بھارتی سنگھ کے ڈیلیوری کے ٹائم بہت ہی قریب آت چکا ہے ان کے ڈاکٹرز کا معنی ہے کہ مزید تین سے چار دن انتظار کیا چاہے گا اگر تو بھارتی کے ہاں نورمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز ان کی سرجری کرنا پڑے گی لیکن سب سے بڑی بات آپ کو بتاتا ہے کہ ایسی میں بولویڈ انڈسٹری کی بہت سے ادا کرائے ہیں جو بھارتی کی بہت ہی فین ہیں اور ان کو دل سے چاہتی ہیں ان کی بہترین دوست ہیں انہوں نے ایک گفٹ کے طور پر بیبی کا روم ڈیکور کروایا ہے اور ان کے گفٹ کی کیا مالیت ہے اور روم کو ڈیکور کرنے کا آئیڈیا کس کا تھا اسے مطلب ہی کمپلیٹ ڈیٹیل دینے چاہ رہے ہیں آپ کو ہماری آدس کی ویڈیو میں دوستہ سب سے پہلے آپ کو بتاتا ہے کہ بھارتی سنگھ کے کمرے کو ڈیکوریٹ کروانے کا آئیڈیا ایش کی جانب سے تھا اور ایشوری آرائی بچ نے بھارتی سنگھ کے روم کو بہت ہی عجزے سے ڈیکوریٹ کروایا ہے ایش لی یہ روم بھارتی سنگھ کی بیبی کے لیے ڈیکور کروایا گیا ہے جس میں جیپکا پر جکون اور ان کے ساتھ پر انکہ چوپڑا بھی شامل رہی ہیں بھارتی سنگھ کے اس روم کو ڈیکور کروانے کے لیے ایش نے بہت ہی خوبصورت سا ایک بیٹ بجھوائیا ہے جس کی مالیت پانچ لاکھ بتائی جاتی ہے دوستہ دوسری نمبر پر بات کرنے جا رہے ہیں پر انکہ چوپڑا کے بارے میں جنہوں نے بھارتی سنگھ کی بچری کو بہت ہی اچھے انداز میں وشکیا ہے ایک گولد کیلرن کے ساتھ بہت سے ڈریسز اور چوکلیٹس بھی بجھوائی ہیں اس کے ساتھ انہوں نے بھارتی سنگھ کے لیے بہت ہی خوبصورت اور مہنگی ساری بھیجی ہے اس ساری کی مالیت اگر آپ کو بتائیں تو اڈھائی لاکھ بتائی جاتی ہے جبکہ باقی کے جو ایکسپینسیف گفٹس ہیں وہ دس لاکھ سے اوپر ہی بتائی جا رہے ہیں بل دوستو دیوی کا پرکوان کے حوالے سے بات کریں تو انہوں نے بہت زوجہ سے کیبنٹ گفٹ کی ہے بھارتی سنگھ کی بیٹی کو اور اس کی مالیت بھی پانچ لاکھ ہے اس سے پہلے بھارتی سنگھ نے خود ہی بتایا تھا اپنے فانس کو کہ وہ ایک بیٹی کی ماں بننے جا رہی ہیں ہماری بہت زی بیسٹ روشیز ہیں اس وقت بھارتی کے ساتھ آپ کا کیا کہنا ہے کمنٹ سیکشن میں ضرورت ہے ملتے ہیں کنیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو تینکس فور واشنگ